ہلو اور ہم بات کرنے والے ہیں کلب فرینڈلی میچز کے بارے میں جو کی ہونے والا ہے لیوپول و سیویلیا کے فوٹبول کے میچ کے بارے میں تو میچ کے بارے ہم بات کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تو چلی کر لیتے ہیں بات اس میچ کے بارے میں تو جیسا ہے کہ یہ ہونے والا ہے ایک فرینڈلی میچ بیٹوین لیوپول و سیویلیا اب بات کرتے ہیں ان کے وینیو کی تو یہ ہونے والا ہے فینوے پارک میں اب جہاں تک بات کریں ان کے ہیڈ تو ہیڈ ریکارڈز کے بارے میں تو ان دونوں ٹیمز نے تین بار ایک دوسرے کو ہیڈ تو ہیڈ کانٹسٹ میں ایک دوسرے کو فیس کیا ہے جہاں تک میں بات کروں ایک انٹریسٹنگ فیکٹس ان دونوں کے ہیڈ تو ہیڈ مقابلوں کی یہ ہے کہ انہوں نے جتنے بار بھی ایک دوسرے کو ہیڈ تو ہیڈ فیس کیا ہے ادھر اس میچ میں چار گول ملیموم سکور ہوئے ہیں تو یہ آپ لوگ سمجھ کے دیکھ لی جائے کہ اس میچ میں بھی تین سے چار گول ڈیفنیٹلی ہو سکتے ہیں تو یہ میچ آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہونے والا ہے تو ہم بات کر لیتے ہیں ان کے ہیڈ تو ہیڈ ریکارڈز کے بارے میں تو جیسا ہے کہ میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے ایک چیز ان دونوں میچ میں ان دونوں ٹیمز کے بیچ میں یہ خاص رہتا ہے کہ ان کے میچ میں گول بہت زیادہ سکور ہوتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ان کے پیسلے تین مقابلوں کی جہاں بات کریں پہلا مقابلہ کھیلا گیا تھا ان کا دوہجار سوڑا میں جہاں پہ سیویلیا نتی نیک سے جیت حاصل کی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میچ میں چار گول سکور ہوئے وہیں بات کریں دوسرا مقابلہ کھیلا گیا چیمپینز لیگ کے گروپ سٹیجز کے میچ میں جہاں پہ ان کے مقابلے جو ڈرو ہو گیا تھا ان کے بیچ میں دو دو سے تو اس میچ میں بھی چار گول منیمم سکور ہوئے پھر جو ان کا پہلا دوہجار سترہ میں لاسٹ میچ کھیلا گیا تھا نومبر میں ادھر تین تین سے ان کے بیچ میں ڈرو رہا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میچ میں چھ گول سکور ہوئے تو میرا ماننا ہے اس میچ میں بھی تین سے چار گول دیفنیٹلی سکور ہونے والے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ان کے ریسنٹ فارمز کی تو جہاں بات کریں لیورپول کے تو لیورپول کا اپنی پسلے پانچ پرفارمنسز میں ابھی تک کلین شیٹ رہا ہے جہاں انہوں نے پانچ کے پانچ مقابلے جیتے ہیں جہاں کی ان کے پانچوں مقابلے کی بات کریں تو انہوں نے براد فورڈ ٹران میر ٹورٹنہیم وولپس اور بارسلونا کو ہرائے ہیں وہیں بات کریں سیویلیا کے بارے میں تو انہوں نے اپنے پسلے پانچ مقابلوں ہم تین مقابلے جیتے ہیں ایک ڈرو رکھا ہے اور ایک انہوں نے ہارا ہے تو بات کر لیتے ہیں ان کے پسلے مقابلوں کی جہاں بات کر رہے ریڈنگ کے اگنسٹ انہوں نے دو ایک سے جیتا تھا وہیں بات کریں سیمبہ کے اگنسٹ یہ بھی پانچ چار سے جیتے تھے پھر اس کے بعد بلباؤ کے اگنسٹ دو زیرو سے جیتے تھے پھر اس کے بعد میڈریڈ کے اگینسٹ ان کا ڈرو رہا تھا وہیں بات کریں لگانز کے اگینسٹ یہ 3-0 سے ہار گئے تھے اب جیسا کہ میں آپ کو ایک ایمپورٹنٹ نیوز یہ بتاؤں کہ جیسے کہ یہ ہونے وال ہیں فرینڈلی میچز تو دونوں ٹیم کے مینیجمنٹ یہ چاہتی ہے ایسے میچز میں یہ کوشش کرتی ہیں کہ اپنے ینگسٹرز کو زیادہ چانسز دیں تو یہ تھوڑا رسکی بھی ہو سکتا ہے تو آپ لوگ تھوڑا اپنے حساب سے جیسا کہ ہم جو جو پلیئرز آپ کو مینشن کر کے بتائیں انہی کو ہی پک کیجئے گا اب بات کر لیتے ہیں لیورپول کے سکوارڈ کے بارے میں تو جیسا کہ لیورپول کے سکوارڈ میں دو چار چینجز آج کے میچ کے لیے دیفنیٹلی پوسیبل ہیں تو اسی سب سے اپنی ٹیم بنائے گا اور جیسا کہ یہ میچ ہونے والا ہے صوبے 3-4 بجے تو یہ آپ لوگ گگلے کافی امپورٹنٹ ہو سکتا ہے آپ کے گرینڈ لیگ جیتنے کے لیے اب بات کر لیتے ہیں ان کے گول کیپر تو ان کے گول کیپر فکس رہنے والے ہیں جو کی ہیں سائمن پھر بات کرتے ہیں ڈی جگ اور کلائن میں سے ایک کھیلنے والے ہیں جیادہ تر چانسز ڈی جگ کی کھیلنے کے ہیں وہی بات کرے ڈرینٹ آرنولڈ ورسز مارٹیپ کے بیچ میں تھوڑا ڈاؤٹ ہے جہاں تک بات کرے آرنولڈ کے کھیلنے کے جیادہ چانسز ہیں پھر اس کے بعد لاؤرن ورسز گومیج کی بیچ میں تھوڑا چانسز تھوڑا کنفیوزن ہے بٹ جیسے کہ لاؤرن ہی اس میچ کو کھیلنے والے ہیں پھر اس کے بعد روبرٹسن کھیلیں گے پھر اس کے بعد وڈ برن ہے پھر اس کے بعد جورجینو پھر اس کے بعد ایلیکس آکس پھر اس کے بعد ہری ویلسن جے ملنر پھر اس کے بعد بریویسٹر تو یہ ہو سکتی ہے ان کے آج کے میچ کے لیے جو پروبیبل 11 ہے پھر اس کے بعد بات کریں جیسے کہ ڈی جیک جورڈن اور انڈری روبرٹسن آج کے میچ کو کھیلنے والے ہیں دیفنیٹلی تو آپ لوگ کے لیے کافی امپورٹنٹ نیوز ہو سکتی ہے یہ آپ لوگ ان کو گرینڈ لیگ میں ڈیفنیٹلی ٹرائے کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد بات کریں لیورپول کے جو مین تین چار پلیئرز ہیں جس میں سے ایک سلاح ہیں مانے ہیں پھر اس کے بعد فرمینو ہے اور بیکر ہیں وہ جیسے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی افریکن نیشن کپ اور کپ امریکہ کھیل کر آئے ہیں تو وہ اپنے ہولیڈیز میں ہیں تو وہ اس میچ کو نہیں کھیلنے والے وہیں بات کریں شاکری اور کییٹا کے بارے میں تو وہ انجری کے قارن اس میچ کو مس کرنے والے ہیں اب جیسے کہ لیورپول کے فارمیشن کی بات کریں تو وہ اس میچ کے لیے 4-3-3 کے فارمیشن سے کھیل سکتی ہے جہاں چار ڈیفنڈر 3 میڈ فیلڈر اور 3 فورڈ سے اب بات کر لیتے ہیں لیورپول کا جو پچھلا میچ تھا جو انہوں نے ہارا تھا اگینسٹ دارمنڈ جہاں بات کریں یہ میچ ہارے تھے 2-3 سے جہاں 3 گول سکور کیے تھے دارمنڈ نے وہیں بات کریں لیورپول کی طرف سے جنہوں نے 2 گول سکور کیے تھے اس میں سے ایک ویلسن تھے اور دوسرے تھے بریویسٹر بریویسٹر کی بات کروں تو یہ آج کے میچ کے لیے آپ لوگوں کے لیے کافی امپورٹنٹ پک ہو سکتے ہیں آپ لوگ ان کو گرینڈ لیگ میں کیپٹن بھی ٹرائے کر سکتے ہیں پھر بات کریں اس سے پچھلے مقابلوں کی تو وہ تھا گینسٹ بریڈ فورڈ جو کہ میں نے پہلے ہی منشن کر دیا جہاں انہوں نے 3-1 سے جیتا تھا میچ تو ان کی طرف سے جو 3 گول ہوئے تھے اس میں سے ملنر نے دو گول کیے تھے اور بریویسٹر نے ایک گول کیے تھے اب بات کر لیتے ہیں ان کی ٹیم سے بیسٹ پک کے بارے میں تو جیسا کی تھوڑے پلیئرز کے بیچ میں کنفیجن ہے کی کون سے کھیلنے والے ہیں اور کون سے نہیں تو اس حساب سے میں نے شارعہ ہی پلیئرز کو منشن کر دیا ہے جو کی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں تو آپ لوگ انہوں میں سے اپنے پلیئرز کو چوز کر سکتے ہیں جیسا کی جو کھیلیں ان میں سے جو بیسٹ پک کے بات کریں تو اس میں ملنر ہے ڈیجک ہے وڈ برن ہے آکس ہے پھر اس کے بعد جورجینو ہے بریویسٹر ہے ویلسن ہے اورگی ہے اور کلائن ہے تو ان میں سے آپ لوگ کسی کو بھی اپنی ٹیم میں پک کر سکتے ہیں چوز آپ کی ہے جیسا کی جو پلیئرز 11 کا پارٹ ہوتے ہیں تو آپ لوگ اسی ساب سے اپنی ٹیم میں لے لیجیگا اب بات کرتے ہیں سیویل یا کے پروبیبل 11 کی تو ان کے ٹیم میں کچھ زیادہ چینجز ہونے کے آثار نہیں ہے سیوائے ایک دو پلیئرز کے تو ان کے بات کر لیتے ہیں ریکو ان کے گول کیپر ہونے والے ہیں پھر کورچیا سائیمون کجیر جیسا کی سائیمون کجیر اس میچ کو کھیلنے والے ہیں تو وہ ڈیفنیلٹی کارلوس کو ریپلیس کریں گے پھر اس کے بعد کونڈے بانگیا پھر اس کے بعد ڈیجون پھر اس کے بعد بھی بتا دیا ہے ریکو کجیر اور روگی لیون اس میچ کو کھیلنے والے ہیں جہاں تک بات کریں جورڈن اور میساوی اس میچ کو کھیل سکتے ہیں تو آپ لوگ یہ تین چار پلیئرز اس میچ کو کھیلنے والے ہیں تو آپ لوگ گرینڈ لیگ میں ان کو ٹرائے کر سکتے ہیں پھر اب بات کر لیتے ہیں ان کے جو پچھلا مقابلہ تھا اگنسٹ ڈالاس کے جو انہوں نے پچھلا مقابلہ کھیلا تھا وہاں انہوں نے تین ایک سے اس میقابلے کو جیتا تھا جہاں بات کریں ڈی جونگ نے ایک گول کیا تھا جوان جورڈن نے ایک اور نولیٹو نے ایک جہاں تک بات کریں ان کی ٹیم سے جوان لگ ڈی جونگ کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں آپ لوگ ان کو اپنے گرینڈ لیگ کی ٹیم میں کیپٹن وائس کیپٹن بھی ٹرائے کر سکتے ہیں اور جورڈن بھی کافی امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ان کی ٹیم سے جو بیسٹ پک ہو سکتے ہیں آپ کے لئے اس میں سے جونگ جورڈن منیر اور بینگیا یہ آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ پلیئر ہو سکتے ہیں آج کے میچ کے لئے اب بات کریں پریڈکشن کی تو میرا ماننا ہے جیسا کہ لیورپول کے پلیئرز کافی اچھے چھے پلیئرز ہیں تو اس میچ میں می بھی وہ اس میچ کو جیت سکتے ہیں اور جہاں تک بات کریں ان کی جیتنے کے پرسنٹیج چانسز تو وہ 75-80% چانسز ہیں اور جہاں تک بات کریں میرے پریڈکشن کی تو اس میچ میں لیورپول دو ایک سے اس میچ کو جی سکتا ہے تو یہ ہو گئی ہم نے بات کری پلیئر تو پلیئر انیلیسز اب بات کرتے ہیں ہم ہماری ڈریم 11 ٹیم کی جو کہ میں نے ابھی کے لئے بنا رکھی ہے یہ ابھی ہماری فائنل ٹیم نہیں ہوگی جو فائنل ٹیم ہوگی وہ پلیئنگ 11 آنے کے بعد ہم بتا دیں گے تو اب بات کرتے ہیں گول کیپر سیکشن سے تو آپ کے پاس گول کیپر سیکشن سے سیویل یا کے ریکو بھی ہیں اور مینگو لیٹ ہے جو کہ لیورپول سے بٹ ابھی کے لئے سب سے سیف چوئیس ہوں گے مینگو لیٹ تو آپ لوگ ان کو لے سکتے ہیں یہ سب سے سیف چوئیس ہوں گے پھر بات کرتے ہیں دیفنڈر سیکشن سے تو دیفنڈر سیکشن میں بھی کافی اچھے چوئیس ہیں آپ کے پاس جیسے کہ ڈی جیک ہیں ڈی جیک آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں ان کو آپ لوگ مس مت کیجے گا پھر اس کے بعد الیکس جنڈر آپ لوگ ان کو بھی اپنی ٹیم میں ٹرائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کورچیا یا روگی لیون میں سے آپ لوگ کسی ایک کو لے سکتے ہیں آپ کے پاس کریڈٹ کی کوئی ایشیوز نہیں ہیں پھر اس کے بعد الگ پلیئر اور کوئی پلیئر کھیلنے کی بات کریں تو اس میں لاؤورن کھیلنے والے ہیں اور روبرٹسن تو آپ لوگ چاہیں تو لاؤورن کو لے سکتے ہیں روبرٹسن کو لے سکتے ہیں یا پھر کورچیا کو لے سکتے ہیں آپ کے پاس کئی سارے آپشنز ہیں بڈ جیسے کہ پرفومنس وائز بات کروں تو لاؤورن کافی اچھے ہو سکتے ہیں اس میچ کے لئے اور دوسرے پلیئر کے بات کنو تو ایسا کچھ ایمپورٹنٹ پلیئر ہونے والے نہیں ہیں اور جو بھی ہیں وہ سید اس میچ میں نہیں کھیلیں گے اب بات کرتے ہیں میڈ فلڈل سیکشن میں تو میڈ فلڈل سیکشن سے ہم نے سوئی لیا کہ جو دو بیسٹ آپ کے لئے ہو سکتے ہیں ان کو لیا ہے جس میں سے ایک بینک بنی کا ہے اور دوسرے میشا ہے اوکمپس اس میچ کو سید نہ کھیلیں اگر کھیلتے ہیں تو آپ لوگ ان کو ٹرائے کر سکتے ہیں دوسرے اوپشن کی بات کنو تو ملنر بھی کافی ایمپورٹنٹ ہو سکتے ہیں آپ لوگ چاہے تو میسا کو ہٹا کے می بھی کہیں سے ایک ریڈیٹ مینیج کر کے یا پھر آپ لوگ ادھر سے گول کی پر سیکشن سے ان کو ہٹا کے اریکو کو لے کر آپ لوگ چاہے تو یہاں پہ ملنر کو ٹرائے کر سکتے ہیں چوئیس آپ کی ہے ملنر اگر اس میچ کو کھیلتے ہیں تو کافی ایمپورٹنٹ ہونے والے ہیں برد جیسا کہ ابھی ان کے کھیلنے پر اتنا چانسز کم لگ رہے ہیں مجھے تو میں ان کے ساتھ نہیں جا رہا اور دوسرے دو ہمارے اگلے اوپشنز کی بات کروں تو اس میں ہمارے پاس اوکس لیڈ ہے اور دوسرے ہم نے وڈ برن کو لیا ہے آپ لوگ چاہے تو اوکس لیڈ کی جگہ جورجینو کو کو ٹرائے کر سکتے ہو یا پھر ہینڈریسن کو ٹرائے کر سکتے ہو برد جیسا کہ پرفومنس باعث بات کروں تو میرے کو اوکس لیڈ جیادہ اچھے لگ رہے ہیں اور ان کے پریبیئس میچز کے پرفومنس دیکھ کے وہ جیادہ اچھے کھیل رہے ہیں اور وڈ بن بھی کافی اچھے چوئیسز ہیں اگر فیبینو کھیلتے ہیں تو آپ لوگ ان کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں ہمارے میڈ فیلڈر کے کمپلیٹ پلیئر پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں ہمارے سٹرائکر اور فورد سیکشن سے بات کریں تو اس میں آپ کے پاس بھی کئی سارے آپشنز ہیں جس میں سے بریویسٹر سب سے اچھے آپشنز ہوں گے آپ کے لئے کپٹن کے طور پر وہیں بات کریں دوسرے آپشن کی تو اس میں سے آپ لوگ چاہیں تو ہیڈیڈی کو ٹرائے کر سکتے ہیں نو لیٹو کو ٹرائے کر سکتے ہیں یا پھر جونگ کو ٹرائے کر سکتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں آپ کے پاس سارے آپشنز حالانکہ جونگ کے پرفارمنس رائز بات کروں تو یہ کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں آج کے میچ کے لئے تو ہم نے جونگ کو لیا ہے اور ہم نے بریویسٹر کو لیا ہے تو یہ ہو جاتے ہیں سارے آپشنز اور دوسرے آپشنز کے بات کروں تو نو لیٹو اور ہڈیڈی کے علاوہ کوئی اچھے اتنا آپشن ہے نہیں اگر ویلسن کھیلتے ہیں تو آپ لوگ ان کو ٹرائے کر سکتے ہیں اور اور ہی گی بھی کافی اچھے پلیئر ہیں تو یہ ہو جاتی ہے ہماری کمپلیٹ ڈریم 11 ٹیم حالانکہ یہ فائنل ٹیم نہیں ہے فائنل ٹیم پلیئنگ 11 آنے کے بعد ہم ہماری یوٹیوب چینل اس ویلے اس ٹیلیگرام چینل پر پوست کر دیں گے تو اس لئے آپ کو اگر ٹیلیگرام چینل سے آپ لوگ ابھی تک نہیں جڑے ہیں تو اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا تو اس سے آپ ہماری ٹیلیگرام چینل سے جڑ سکتے ہیں تو یہ ہو جاتے ہیں ہماری کمپلیٹ ٹیم جہاں گول کیپر میں ہم نے مگون لیٹ کو لیا ہے اور دیفینڈر سیکشن میں تین پلیئر ہم نے لیورپول کے لیے ایک پلیئر لیا ہے ہم نے سیوی لیا کے وہیں میٹ فیلٹر نے ہم نے دو دو کر کے پلیئر لیا ہے جس میں سے دو ہمارے ہوں گے لیورپول اور دو سیوی لیا کے اور فوروڈ سیکشن سے دو بیسٹ آپشن آپ کے لیے ہیں بریویسٹر اور جونگ تو یہ ہو جاتے ہیں ہمارے پوری فائنل ٹیم جہاں ہم کیپٹن وائس کیپٹن کی بات کریں تو آپ کے پاس کئی سارے آپشن آپ لوگ چاہیں تو دی جی کو کو ٹرائے کر سکتے ہیں ووڈ برن بھی کافی اچھے آپشن ہے اوکلیڈ آپ کے لیے اچھے آپشن ہیں پھر یا پھر آپ لوگ چاہیں تو بریویسٹر اور دی جونگ کو ٹرائے کر سکتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں ہمارے فائنل ٹیم اور ہم نے بات کر لی جہاں پلیر ٹو پلیر انالیسیس کمپلیٹ ٹیم پفارمنسز وائس ان کے پوری ڈیٹیلز اسی کے ساتھ ویڈیو کا اندھ کرتے ہیں that's all for today thank you good bye